نمازکار دوستو آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل امبے درگا جوتیس میں بہت بہت سواگت ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سپنے میں توتہ دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے تو دوستو ویڈیو کو پورا جیور دیکھئے اور اگر آپ میں بھی تک ہماری یوٹیوب چینل امبے درگا جوتیس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری یوٹیوب چینل امبی درگا جوتیس کو سبسکرائب کر دیجئے تو آئیے دوستو جانتے ہیں کہ سپنے میں توتہ دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے دوستو سپنے جوتیس ساسر کے انوصار سپنے میں ہم سبھی لوگوں کو توتہ الگ الگ اوستاؤں میں اور الگ الگ طرح سے دکھائی دے سکتا ہے دوستو کوئی اپنے سپنے میں توتہ دیکھتا ہے اسی طرح سے کئی لوگ اپنے سپنے میں توتہ کا جوڑا دیکھتے ہیں اور تو اور کئی لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ توتہ نے ان کے اوپر حملہ کر دیا ہے تو دوستو اسی پکار سے ہم سبھی لوگوں کو سپنے میں توتہ الگ الگ طرح سے اور الگ الگ اوستاؤں میں دکھائی دے سکتا ہے تو آئیے دوستو جانتے ہیں کہ آخر سپنے میں توتہ دیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو سپنے جوتیس ساسر کے انوصار سپنے میں توتہ دیکھنا بہت ہی سو مانا جاتا ہے ایسا سپنہ آپ کو اس بات کا سنکیت کرتا ہے کہ آنے والے سمیں میں آپ کے جیون میں سکھ سمیدھی آنے والی ہے آپ کے جیون میں آپ کو جلد ہی خوشیاں ملنے والی ہے جیون میں آپ کے ہر پیکار سے سکھ سانتی رہنے والی ہے دوستو اگر آپ اپنے سپنے میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ توتہ کو اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو دوستو سپنے میں توتے کو اڑتے ہوئے دیکھنا بھی بہت سو مانا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے کار میں سپلتا ملنے والی ہے آپ جلدہ کوئی بڑی ترقی کرنے والے ہیں وہی دوستو اگر آپ اپنے سپنے میں توتے کا جوڑا دیکھتے ہیں تو یہ بہت سو مانا جاتا ہے اگر آپ بیوائی تھے تو آپ کے جیور میں سکھ سمدھی آئے گی وہی دوستو اگر آپ اپنے سپنے میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سپنے میں توتے کا جوڑا دیکھ رہے ہیں یا پھر بہت ساری توتے دیکھ رہے ہیں تو دوستو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والی سمیں میں آپ کی جیون میں جلدی ہی سکسانتی آنے والی ہے آپ کو جلدی کہیں سے دھنلاب بھی مل سکتا ہے تو دوستو اس پرکار سے سپنے میں توتہ ہمیں الگ الگ وستہوں میں الگ الگ پرکار سے دکھائی دے سکتا ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے یوٹیوب چینل ہمیں درگا جوتیس کو سبسکرائب کر دیجئے اور کمیٹ میں سچی سردہ سے لکھ دیجئے جائے ماتا دی